بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز امید کرتی ہوں خریت سے ہوں گے کوکنگ میں دامنا میں تمام فرینڈز کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنسی بڑھیاں گھر میں آسانی سے تیار ہو جانے والی جو کہ بہت ہی آسانی سے بندیاں میں آپ کو اس کی ریسپی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ آپ کو چار سے پانچ دن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وڑیوں کو بنائیں اور پھر سکائیں اور پھر آپ اس کا سالن بنائیں یہ بہت ہی مزیدار سے بناوں گی جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اس کا سالن بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سوال لگے بیل ایلپون کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں میری ویڈیوز کو اپنے فرنس میں اور فیملی ممبرز میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا آئیے چاہتے ہیں آج ہی ریسپی کی جانب موہ کی دار کی بڑیاں بنانے کے لئے ہمیں موہ کی دار سے ہی میں نے یہ آدھا پاولی تھی اور اس کو رات بار بھی گوکے رکھا ہے آپ اس کو دو سے تین کھٹے بھی گوکے رکھ سکتے ہیں یہ دو ہری مرچے چاہیوں دو سے تین عدد ہری مرچے آپ لیلیں اور اس کو میں اسی کے ساتھ دار کے ساتھ چوپر میں ڈال کے چوپ کر لوں گی اس کے اندر جو مسالیں جائیں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ سوکھا دنیا حلدی تھوڑی سی ایک چمچ گیرہ مسالہ پورڈر اور ایک چمچ دار مرچ پورڈر کے ہم اس کے اندر جائیں گے سب سے پہلے میں ڈال کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیتی ہوں یہ میں نے موہ کی دار کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا میں نے اس کے ساتھ ہی سبس مرچے بھی چوپ کر لیا اب یہ سارے مسالیں ہیں یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی بہت ہی مزیدار ماری بڑیاں تیار ہوتی ہیں اور جدی تیار ہو جاتی ہیں آپ اس کے گیاں بڑیوں کو بنائیں اور اس کو سکھائیں تین چار دین اور اس طرح تو یہ بہت ہی چندی پہنچ جاتی ہیں اور آسانی سے یہ میں اب کڑائی میں گھیڑا دوں گا یہ میں آئی گرم ہو گیا آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ چھوٹی چھوٹی جس طرح پسان کرتے ہیں اس طرح آپ اس کو بنا کے ہاتھ سے اس کے اندر آپ ڈال دیں گے کٹی چھوٹی سے آپ اس کی ناریوں کو ایسے دنا کے آپ اس کے اندر ایڈ کر پھر دیں گے یہ بہت ہی مزیدار سے اور جلدی بن جاتی ہیں بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کم اچھتا ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہماری ہم اس کی سائیڈ کو یہ ہماری پراؤن ہوں گیا اس کی سائیڈ کو پلیٹ لیتے ہیں اس کو اچھی طرح پکار لیتے ہیں ہماری بہت ہی مزیدار سے بڑیاں بن گئی ہیں مسالہ بنانے کے لیے ہمیں ایک عدد پیاس چاہیے گتی بھی دو اورہٹ ٹرماتر اور تین سے چار ہری مرچے یہ تین سے چار جوہے لیسن کے اور انٹرکہ ادرکہ یہ میں ساری چیزوں کو گرینٹ کالوں گی ایک پہلی ہمیں دہی چاہیے نمک ایک چمچ گال میرچ پورڈر ایک چمچ دی آدھا چمچ لار کٹی میرچ ایک چمچ گرہ مسالہ پورڈر ایک چمچ سوکھا دنیا پورڈر ایک چمچ یہ میں نے کڑا ملگیٹا بھی ہے اور اس کے لئے یہ میں پیاس جال دوں گی مسالہ بنانے کے لیے ہم بڑیوں کا مسالہ بنائیں دے پیاس پوراک آدھا چمچ میرکا بڑیوں کا پیاد نہیں ہے پیاس بڑیوں کا پیادری تھpical پیاد رکس پیاز کو ٹماٹر ، سربز میرچ اور لیسن ادرک کے ساتھ پیسٹ کر دیگا ہم ساڑا ڈال دیں گے اس کو بھون لیں گے اس کے اندر ہم سارے مسالے پھر وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھون لیں گے اچھی طرح چلا یہ مسالے پھون لیں گے دس سے بارہ منٹ کے دmodern این مسالات ہونڈ رہن تھا اب ہمیں اس کے اندر دیں ڈال دیں گے اور اس کو بھون لیں جب پھون لیں گے ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھول گیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے اور جب ہمارے پانی کو پوائل آ جائے گا تو ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اس کے اندر پانی تھوڑا زیادہ ڈالیں کیونکہ بھڑیاں پانی پی جاتی ہیں تو اس سے آپ بھڑیوں میں تھوڑا پانی زیادہ استعمال کریں گے یہ صحیح بنے گے اب پانی کو جب پوائل آ جائے گا تو ہم اس کے اندر اپنی بھڑیاں ڈال دیں گے اب ہمارے پانی کو پوائل آ گیا تو ہم اس کے اندر اپنی بھڑیاں ڈال دیں گے اور اس کو پانی پکنے کے لئے رکھ دیں گے ہمارے بھڑیاں ہمارا مسالہ تیار ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں ہماری بہت ہی مزے دار سی بھڑیاں تیار ہو گیاں یہ دیکھیں پھول کے کیسے اچھی بنی ہے اگر آپ کو میرے یہ ریسپی اچھی لگی تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمٹس کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرے یہ ریسپی کیسی لگی آپ میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور سا لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور بہت جدی تیار ہو جاتے ہیں مریاں گھر میں آپ آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ ریسپی اچھی لگے تو کمٹس کر کے مجھے ضرور بڑائیے گا کہ آپ کو میرے یہ ریسپی کیسی لگی اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں اور فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملیں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی